الْآجَال مُعْدَى مُعْدَى حبیبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَلَعَلِهِ الْتَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ ظَبَ اللَّهَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالتَّهَرَهُمْ تَتْهِيرًا سِيَّمَ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَخَاتِمِ عِمَّةِ الْمَعْسُومِينَ وَالْلَّانَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَعَادَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَئِينَ اَعْوذُوا بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آَبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ السَّاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوْعَا وَتُمَتَّئَهُ فِيهَا تَبِيلًا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ اعجیدانِ گرامی گفتگوئی سی قرآن کریم کے تعلق سے اور اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ خدمت میں بیان کی گئیں آج ایک دوسرے موضوع کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو مرکوز کرانا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ قرآن کریم کیوں نازل کیا اور اس قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد اور حدف کیا تھا زائد بات ایک جو چیز جس مقصد حدف کے لئے بنائی جاتی ہے اگر وہ حدف و مقصد پورا ہو جائے تو بات درست ہے اور اگر وہ حدف و مقصد پورا نہ ہو تو بنانے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا اگر کوئی مسجد اس لئے بنائی جائے کہ لوگ اس میں نمازیں پڑھیں عبادتیں کریں عامال وجہ لائے اور وہ مسجد واقع نماز گزاروں سے عبادت کرنے والوں سے تلاوت کرنے والوں سے بھری رہے تو بنانے والے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی شخص نے یہ مسجد بنائی تھی عبادت کے لئے ریاضت کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کے لئے عامال کے لئے لیکن یہ مسجد عامال کے بجائے عبادتوں بجائے ایک آثار قدیمہ کی چیز بن جائے لوگ دور دور سے اس کو دیکھ رہے ایک ٹورس پیلس بن جائے جگہ بن جائے لوگ ٹورس کے دیکھنے میں کہ اس کے گمبت کیسے ہیں اس کے دیوارے کیسی ہیں اور اس کے گمبتوں کی اور اس کے دیواروں کی اس پر لگے ہوئے ٹائز کی اور اس پر جو آرکیٹیکٹ کیوں کوئی صورتیاں ہیں جو میماری بارکیاں ان چیزوں میں توجہ دی جائے تو بنانے والے کا بقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ مسجد بنائی گئی تھی نماز پڑھنے کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کے لئے عبادت کے لئے ریاضت کے لئے عامال کے لئے یہ مسجد ایک تفریع ٹورس کی جگہ کے طور پر نہیں بنائی گئی تھی کہ لوگ آ کر کے اس کی چیزوں کو دیکھیں اور اس کے امارت کے اس کے میماری کے اس کے آرکیٹسٹ کے ڈیزائن کی تعریف کریں کہ اس کا مینار کتنا اندہ ہے اور اس کے گمبت کتنی اندہی ہے اور کتنا اندہ ہے اور اس کے دیوانیں کتنی شاندار ہیں اور اس کے اندر رنگ آمیزیاں کتنی اچھی ہیں اور کھڑکیاں کتنی اندہ ہیں اور دروازے کتنا تو یہ چیزیں ہیں لیکن یہ سے مقصد پورا نہیں ہوتا تو قرآن کریم خدا بند عالم نے نازل کیا خدا اصل مقصد کیا تھا قرآن کریم کے نازل کرنے کا کیا خدا نے قرآن کریم اس نازل کیا کہ اس کو سونے سے لکھا جائے چاندی سے لکھا جائے ہیرے سے لکھا جائے اچھے کاغذ پر چھاپا جائے یہ مقصد تھا یا قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا خدا بند عالم سورہ ببارک ابراہیم کی پہلی آیت پر شاہد فرما رہا ہے کتاب انز اللہ علیک ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آس اس لئے نازل کی تاکہ آپ اس کتاب جرے لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر کے آئیں اللہ کی اجازت ہے اور اس راستے کی طرف لے کر آئیں جو راستہ بہت عزت والا بہت حمد و سنہ والا راستہ ہے تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنا ہے تاریکیوں سے نکالنا ہے اندھیروں سے نکالنا ہے اسی طرح سے سورہ مبارکہ حدید کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہُوَ اللَّذِي يُنَزُّ لَعَبْدِي آَيَاتِمْ بَئِنَا وہ خدا وجہ اپنے بندے پر روشن نمائیا آیتیں ناظر کرتا ہے لِيُخرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ نُورِ تَعْبْتُمْ کو ظُلْمَتُو سے نور کی طرف لے کر کے آئیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ خدا بندے عالم تم پر بہت مہربان ہے بہت رحیم ہے ان تمام چیزوں پر غور کریں یہ جو خدا بندے عالم رعوف ہے یعنی خدا بندے عالم بے پناہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ ظلمت میں نہ رہے میں ایک بات ہے خدا بندے عالم کی محبت خدا بندے عالم کی رحمت خدا بندے عالم کی مہربانی آپ غور کریں کہ واقعین خدا بندے عالم کتنا مہربان ہے خدا بندے عالم کے چہرے کو خدا بندے چہرے کے بات ہیں خدا بندے عالم کو ڈر ہونے چاہتا ہے خدا مہربان ہے رعوف ہے رحیم ہے قابل ستائش ہے قابل محبت ہے آپ یقین جانیے ایک ماں جو اپنے بچے کو چاہتی ہے یہ بچہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو کتنے خراب انہوں لیکن کیا یہ ماں اس بچے کو تکلیف پر دیکھنا پسند کرے گی باپ اس بچے کو تکلیف اور عذیت میں دیکھنا پسند کرے گا یا باپ یہ چاہے گا کہ یہ بچہ کسی بھی شکل و صورت میں اس تکلیف سے نجات حاصل کر لے اگر کوئی بچہ کسی بیماری میں گرفتار ہو گیا ہے وہ نہایت نافرمان کیوں نہ ہو نہایت بس زبان کیوں نہ ہو لیکن جب وہ کسی بیماری مبتلا ہوتا ہے تو والدین اس کی بیماری سے خوش نہیں ہوتے ہیں اس کی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں اور چاہتے یہ بچہ جلدہ جلدہ اس بیماری سے نجات پا جائے وہ خود اس کے لئے انتظام کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اگر ڈاکٹروں کو ضرورت ہے تو ڈاکٹر بلاتے ہیں دوا کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اسپتہ لیاتے ہیں ان کی پوری کوشش ہی ہوتی کہ بچہ کسی طرح سے بھی اس بیماری سے نجات پا جائے جب ایک والدین اپنے نافرمان اور بززوان بچے کی تمام چیزوں کے باوجود ستنی محبت کرتے ہیں تو خدا بند علم تو الرحمن الرحیم ہے الرعوف ہے کریم ہے واقعین مہربان ہے وہ یقینا نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے آپ یقین جانی ہے کہ جتنے والدین اپنے بچوں کو چاہتے ہیں خود اس کی کوئی نسبت اس محبت اور رافت سے نہیں ہے جو خدا بند علم اپنے بندوں کے تعلق سے رکھتا ہے خدا بند علم واقعین رحمان رحیم ہے خدا بند علم واقعین مہربان ہے خدا بند علم واقعین رعوف ہے اس کی رافت اس کی مہربانی اس کا عزم و کرم قابل بیان نہیں ہے وہ واقعین اپنے بندوں پر محدہ درجہ مہربان ہے وہ تمام مندے آپ یقین یعنی ایک بات میں حفظ کرو اگر خدا و اندیعلم ہم لوگوں پر مہربان نہ ہوتا اور حس سے زیادہ مہربان نہ ہوتا تو کیا خدا و اندیعلم مکہ کے جیسے بددو بدزبان بداخلاق تمام برائیوں کے مجموعہ کب ہونے کے باوجود ان کی نجات کے لیے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم و شان نبی کو بیشتا نہیں لیکن خدا و اندیعلم ان لوگوں سے جو نہائید بشکل تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرک تھے گناہگار تھے بندوں کو للکیوں کو قتل کرتے تھے ہر طرح کی برائی ان میں پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود خدا ان پر اتنا مہربان تھا خدا ان کی نجات کے لیے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر جاؤ اور ہمارے ان بندوں کو نجات دو یہ مہربانی خدا ہے یہ محبت خدا و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین یہ بہت بڑی چیز ہمارے جب خدا بندیعلم واقعا خدا بندیعلم مہربان ہے مہربان ہے مہربان ہے خدا ڈھرونی چیز نہیں ہے تو خدا بندیعلم اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہماری نجات کے لیے قرآن جیسی عظیم ترین کتاب نازل فرمائی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ہماری عبادت خدا بندیعلم کی قبرعائی میں اس کی خدای میں اضافے کا سبب نہیں ہے ہماری نافرمانی و گناہیں خدا بندیعلم کی خدا و قبرعائی میں کمی کا سبب نہیں ہے یعنی اگر ہم خدا کی عبادت سارے لوگ خدا بندیعلم عبادت کرنا ہے تو اس کی قبرعائی و قبرعائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اور اگر ساری کی ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے اس کا انکار کر دے تو اس کے خدا کی بریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا لیکن بے پناہ محبت کی بنا پر بے پناہ رحمت کی بنا پر مہربانی کی بنا پر رافت کی بنا پر خدا بندی عالم یہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ کس طرح سے ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ جائے یہ بندہ کس طرح سے گمرائی سے نکل کے ہدایت کی طرف آ جائے وہ کیا کام ہوگی یہ میرا بندہ کچھ ایسے کام کر لے کہ اپنے آواز جہنم میں نہ جلے میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو یہ واقعن رحمت الہی ہے خدا بندی عالم خدا بند مہربان ہے تو فرماتا ہے کہ انسانی لہذا انسانی زندگی کے دو رخ ہیں ایک دونوں ایک دوسرے کے متقابل ہیں دوسرے کے پیرلر چلے ہوئے کیا کہتے ہیں ایک وقت میں آدمی دونوں جگہ قدم نہیں رہ سکتا ایک راستہ ظلمتوں کا راستہ ہے اور ایک راستہ نور کا راستہ ہے ایک اندھیروں کا راستہ ہے ایک اجالوں کا راستہ ہے یا کوئی گری ایریا نہیں ہے کہ اندھیرہ بھی ہے اجالہ بھی ہے یا اجالہ ہے یا اندھیرہ ہے یا نور ہے یا ظلمت ہے ہم نے قرآن سے اللہ تخرج الناس قدا پر بس فرماتا ہے ہم نے کتاب آپ سے نازل کی یہ قرآن تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے لوسی آیت میں کہتا ہے یہ نور کیا ہے یعنی وہ انسان جو خدا کی توحید کا قائل نہیں ہے خدا کی بہدانیت پر یقین نہیں رکھتا ہے خدا کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے یہ شخص ظلمتوں میں ہے یہ شخص تاریخیوں میں ہے یہ شخص اندھیروں میں ہے نور میں کون ہے وہ جو خداوند واحد پر یقین رکھتا ہے اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اس کے ربوبیت کو قبول کرتا ہے اس کے وجود پر یقین رکھتا ہے یعنی توحید کے علاوہ جتنے بھی راستے سب ظلمتوں کے راستے ہیں سب تاریخیوں کے راستے ہیں سب اندھیروں کے راستے ہیں وہ لوگ جو خدا کی توحید کے قائل نہیں ہیں ان کے گھر جس کتنی ہی زیادہ بجلی کے روشنی سے چمک دمک رہے ہیں وہ لیکن وہ فکری طور پر قلبی طور پر اندھیروں میں اس سے بڑا اندھیرہ کیا ہوگا ہم اس دنیا کے لئے کسی خالق کے وجود کے قائل نہ ہوں اندھیرہ ہی اندھیرہ توحید کو نہ ماننا ظلمت ہے تاریخی ہے گمراہی ہے رائح سے انحراف ہے کیا کہتے ہیں تو عیض بنائے کے اوپر وہ خدا کے وحد اگر یہ خدا واحد کے قائل ہوتے تو کبھی بھی دوسروں کے سامنے سر نہ جھکاتے آپ غور کریں خوش وہ لوگ جو خدا وند مطالب واحد پر یقین رکھتے ہیں اس کے ربوبیت پر عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے خدا وند عالم نے جناب موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا لقد ولقد ارسلنا موسیٰ بھی آیاتنا ہم نے جناب موسیٰ کا اپنی آیتوں اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا اَنَخْرِشْ قَوْمَكَ مِنَ الزُّلُمَاتِنُو تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کر رہو یعنی اپنی قوم کو دوسروں کے غیر خدا کی عبادت سے پرستش سے نکال کر کے اے اللہ کی طرف لے کر وَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهُمْ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ اِنَّا فِي ذَلَكَ لَآيَاتِ لَكُلِّ سَبْبَارِ شَكُورِ اس میں نشان ان لوگ کے لئے جو بہت زیادہ صبر کرتے ہیں شکروع ذر اس کے مطلب خداوندہ مطال کے مقابلے پر جتنی راہیں ہیں وہ ساری راہیں تاغوت کی راہیں ہیں خدا کے مقابل جو راہیں ہیں وہ فیرون کی راہیں ہیں کہہ کہتے ہیں قارون کی راہیں ہیں حامان کی راہیں ہیں دیکھیں خدا کے راستے اسے قرآن کیا کہتا ہے دو بلکل دو راستے یا خدا کا راستہ یا تاغوت کا راستہ خدا کیا فائدہ ہے دو راستے اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ دیکھیں بلکل دو مقابل کی چیزیں ہیں سائبان ایمان اور وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کا راستہ کیا ہے جو خدا پر ایمان ہے دو بالکل متقابل راستے ہیں کیا کہتے ہیں خدا پر ایمانت محنت دونوں کر رہے ہیں مشقت دونوں کر رہے ہیں میدان جنگ میں دونوں موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ بھی موجود ہے زندگی کے میدان میں کاروبار کے موجود میں سماجیات کے میدان میں سوشل سرویسز کے میدان میں سب موجود ہیں لیکن صاحبان ایمان کا حدف اور مقصد اور ٹارگٹ کچھ اور ہے اور جو لوگ صاحبہ ایمان انہوں کا حدف اور مقصد اور ٹارگٹ کچھ اور خدا کیا کہتا ہے اللہزین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو صاحبہ ایمان ہیں وہ اللہ کی رحم جہد فی سبیل اللہ یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ فی سبیل اللہ یعنی یہ میدان جنگ میں بھی جب آتے ہیں تو اپنے نام اپنی شہرت اپنے عزت اپنے وقار گئے ہیں بلکہ رضائے خدا کی خاطر خوشنودی ہے خدا کی خاطر لیکن واللزین کفرو یقاتلونا فی سبیل التاغوت دو رازے سبیل اللہ اور سبیل التاغوت صاحبہ ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کے وجود کے انکار کرتے ہیں وہ تاغوت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ بہت بہت یا اللہ کا راستہ یا تاغوت کا راستہ کیا کہتے ہیں خدا وند عالم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سارے انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد لوگوں کو توحید کی دعوت آج ہمارے اس دنیا میں سب سے بڑا مرحلہ توحید کا ہے جو بھی آج ہمارے کیا خرابی پائی جا رہی ہے چھوٹی بڑی انفرادی اجتماعی پرسنل یہ وہ سب مسئلے کی جنر توحید ہے اگر کسی شخص کی توحید مکمل ہو اور وہ اپنے آمال پر اپنی نیتوں پر اپنے افکار پر اپنے اخلاف پر اپنے آدات پر خدا وند عالم کو ناظر و حاضر جانے تو اس کی زندگی کا میار کچھ اور ہوگا زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا اپنے آدات کیوں توحید پر زور دیا جیسے کہ توحید تمام اخلاقیات کی بنیاد ہے تمام چیزوں آج بیماری ہے ہم سب بیماری سے جو جنے پریشانے سب مستعرف ہے سب کا ٹنشن ہے سب کا ہائپر ٹنشن ہے لیکن اگر واقعا ہم خدا وند عالم کے وجود پر یقین خدا وند عالم یقین اور خدا وند عزیز قہار پر یقین لگتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بلائیں ہیں اگر یہ بلائیں خدا کی طرف سے ہے تو کیا کیا آپ غور کریں وہاں بارے کے ربزان کی اللہم انی اصولوکا ایمانا تو باشرو بھی قلبی پروردگار میں تجھ سے اس مقدس مہینے کے دن میں رات میں دعاوں کے قبولیت کے وقت میں تجھ سے وہ ایمان چاہ رہا ہوں تو باشرو بھی قلبی جو ایمان میرے ذہن میں نہ ہو میرے دل میں ہو تو باشرو بھی قلبی یعنی وہ ایمان میرے دل کے کہا ہے حَتَّى عَالَمَ أَنَّوْ لَنْ يُسِيبَنِي وَيَقِينًا سَادِقًا اور مجھے پروردہ ہے دو دعایں مانگی جاری ہیں اگر واقعا یہ دعا اس میں قبولت میں اللہمَّ اِدْنِيَ سَلُوْكَ ایمَانًا تُمَاشْرُ بھی قلبی وَيَقِينًا سَادِقًا پروردگار میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ ایمان دے جو میرے دل کو چھو جائے اور ایسا سچا یقین دے حَتَّى عَالَمَ أَنَّوْ لَنْ يُسِيبَنِ اِلَّا مَا كَتَبْتَلِي وَرَزِّنِ مِنَ الْعَيْشْ بِمَا قَسَمْتَلِي پروردگار مجھے یقین ہو جائے کہ مجھ پر ماہ آتا ہے پروردہ آتا ہے نَيُسِيبَنِي پر مجھے کوئی ایسی بلا نہیں پہنچے گی مگر وہ جو تُو نے میری مہین کی ہے اِلَّا مَا كَتَبْتَلِي وَرَزِّنِ مِنَ الْعَيْشْ بِمَا قَسَمْتَلِي اور جو تُو نے میرے لئے زندگی تقسیم کر دی اس پر آزئے یعنی میری زندگی آپ یقین جانے اگر ہم اس بات پر اور کر لیں کہ دنیا میں ایک پتہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہلتا ہماری بہتیاں تیاں الگ مسئلہ ہے اس پر آزئے لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو بھی اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو خداوند مہرمان کی طرف سے ہے یقیناً اس بلا میں کوئی ایسی مسئلہت ہے جس کا ہم متوجہ نہیں ہے ہمیں شکایت نہیں کرنا ہمیں دیکھنا چاہے یہ بلا میں کیا مسئلہت ہے خدا کس چیز کی طرف ہم کو دعوت دینا چاہتا ہے پروردہ کا یہ مسئیبت لیکن چونکہ یہ خدا کیا کہ ہم خبول ہیں وَرَزِّنِ مِنَ الْعَيْشْ پروردہ کا جو تُو نے میرے دنیابی زندگی جو میرے حصے میں زندگی دے دی تُو نے مجھے چھوٹا سا گھر دیا یہی میرے لئے مناسب ہے میرے روزی مقتصر کی یہی میرے لئے مناسب ہے تُو نے جو میرے حمد ہے کہ تُو مجھ پر رحیم ہے کیونکہ یہ فیصلہ کسی جابر نے کسی ظالم نے نہیں کیا یہ فیصلہ رحیم و قریم نے کیا اسے دعوت دیا الفاتر تمام ہے ہم نے سارے انبیاء کو بھیجے جس امت ہم نے جو رسول بھیجا اس کا کام کہ اللہ کی اطاعت کرو وَشْتَنِ بُتْتَعُوت وَالَّذِينَ اِشْتَنِ بُتْتَعُوت خدا بشارت دے رہا ہے یعنی خدا انبیاء کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو وَتْتَعُوت سے کنارہ کشی اقدر کرو لیکن جو لوگ تاغوت سے یعنی وہ طاقتیں جو خدا کے مقابلے پر ہیں تاغوت یعنی وہ تمام طاقتیں جو غیر خدای طاقتیں وہ تاغوتی طاقتیں ہیں ان تاغوتی طاقتوں سے اشتناب دوری کا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا ہے انعام کیا دیا ہے یعنی خدا و اندیاء اللہ مجھے آپ واقع دور کریں یہ خدا و اندیاء یہ دنیا آپ کو اسلام کے لئے کہیں آپ دنیا میں میزاج میں چھوٹی بات آپ میزاج اسلام دیکھیں یا کہیں آپ کو آپ یہاں اندر رہ رہے ہیں آپ نے ہندوستان میں آپ نے زندگی بھر کوئی قورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کیا کوئی ٹرافک کے اصول نہیں ٹوڑے کوئی آپ نے نگر پالے کا کے خلاف کام نہیں کیا کوئی کام آپ نے کچھ نہیں کیا ساری زندگی آپ کو مقابلے میں کیا ملہا البتہ اگر ہم نے تو دیا قانون تو جیل ہے سزا ہے جرمانہ ہے تو ہمیں مخالفتوں پر سزائے جرمانے تو ہیں لیکن قانون کی پابندی پر ہمارے لئے کوئی بہت دورا انعام نہیں ہے کہ ایک آدم جو آدمی بہت زیادہ ایک زندگی وہ اس نے کوئی کام کیا اس کو ایک بہت بڑا تمغہ دے دیا گیا اور بڑی خصوصی ہے دیکھ صاحب یہ بہت اچھے شہری ہیں لہذا آج تک کوئی غلط کام نہیں کہا کبھی یہ بلا ٹیک اٹھ کے ٹرین کا سفر بھی نہیں کیا ہے یہ زندگی اتنی اچھی ان کو ایک بہت بڑا سم مان دیا تو کچھ نہیں ہے یاس خطاؤں پر غلطیوں پر مخالفتوں پر سزائیں تو ہیں لیکن اطاعت پر کوئی بہت بڑا عجر و ثواب نہیں ہے لیکن خدا کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے اگر میں تمہیں گناہوں پر عذاب دینے کا حق رکھتا ہوں تو اس سے زیادہ تمہاری نیکیوں پر ثواب دینا چاہتا ہوں میں تمہاری گناہوں کے بدلے میں ایک گناہ پر ایک عذاب دوں گا لیکن ایک نیکی پر کم سے کم دس ثواب دوں گا یہ نظام نظام اسلام خدا بندِ عالم نے جہاں اپنی وحدانیت کے دعوت دی ہے اور تاغوز سے کنارہ کشی کا حکم دیا ہے وہاں تاغوز سے کنارہ کشی کرنے والوں خدا نے انام بھی کیا کہتا ہے سورہ زبر واللہزین اشتنابو تاغوت ان یعبدو وہ لوگ جو تاغوز سے غیر خدای طاقل اشتناب کرتے ہیں اور ان کی عبادتوں پر استشنی کرتے وہ انابو اہلاللہ اور خدا کی طرف توجہ کرتے تاغوت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تاغوت کی پیروینی کرتے اور خدا کی بھرگاہ میں آتے ہیں خدا کی گرگڑاتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا ان کے لیے بشارت ہے ان کے لیے بشارت ہے بشارت میرے ان بندوں کو جو باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں بہترین انداز کی پیروی کرتے ہیں اولائِكَ اللَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمْ اَوْلُوْلَالْبَا یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایتی آفتہ ہیں اور یہی صاحبانِ عقل ہیں خدا نے کتنا بڑا تمغا دیا ہے لہذا خدا میں قرآن کا کام کیا ہے کہ ان لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آنا ہم اس میں کس طرح سے ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف آئیں گے انساءاللہ اس کے بعد انساءاللہ آئندہ اس سے آپ خدمت میں عقص کرنے کی کوشش کے تذکر آیت القرصی میں ہیں یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے آخذ میں پیش کرنے کی سادہ اثر خدا ہم سب کو اور آپ سب کو اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور ہم واقعاً قرآن کریم کی مدد سے ان کے احداثر سے ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف آئیں اور ایسا نور کی طرف آئیں گے پھر ظلمت نے ہمارے باپسین ہو خدا اس مقدس مہینے مارے امام وقت حضرت حجت ابن الحزاز کری صلابات اللہ صلابہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیر فرمائے اور ان کے صدقے میں دنیا سے اس بلا کو جل جل دور دور فرمائے جو لوگ اس بلا میں گرفتانے خدا ان کو بحق اعیم مہم بحق محمدان بحق بیمار کربرا بحق شہدائے کربرا ان کو جل دلدہ شفائیں کام میں لے آجیر آیت فرمائے اور بقیہ جو لوگ محفوظ کو حاکر وقت تک اس بلا سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو امام وقت کے لیے اس مقدس مہینے میں بہترین دعا کرنے کے توفیق نور آتا فرمائے بار بار اس کر چکے ہوں پھر اس کر رہا ہوں کہ بہترین دعا کا وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے مطابق نماز کے بعد نماز واجب جب تمام ہوتی ہے تو دعاوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جس فتح ہم ایک نماز واجب تمام کریں اللہ وقت پر لگتا ہے اسلیم کے بات ہے تو اس رحاتوں کو بلاقیت ہے اللہم اجل لے ولیہ کالفرج اجل لے ولیہ کالفرج خوش سارتہ کسی کے دعا قبول ہو جائے تو بہترین دعا کے قبولیت کہیں کے وقت نماز واجب کے تمام ہونے کے بعد اس بہترین وقت ہم حضرت فعلیہ اس کے ظہور کے دعا کے لئے استعبار خدا حمزب کو توفیق عطا فرمائے اور آپ یقین یعنی ہر وہ شخص جو دل کی گہرائی اس اپنے ماں میں وقت کے لئے دعا کرے گا کہ ماں میں وقت اس کو فراموش نہیں کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وعجل فرجهم